ناظرین گرامی پیرس ائر شو دوہزار اکیس میں پاکستانی پائلٹ نے میدان مار لیا ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی بھارت اس ورلڈ ریکارڈ سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا ہے کہ وہ عالمی مشکوں میں پاکستان کا سامنا کرنے سے کتر آ رہا ہے جیف سیونٹین تھنڈر تیارے کی مدد سے پاکستان کے عظیم پائلٹ نے کون سا عظیم ریکارڈ بنایا آج ہم آپ کو اس کی تفصیل فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کی افواج نے بھارت کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑتے ہوئے گلوبل فائر پاور میں دسویں جگہ حاصل کرنی ہے تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو آئے چل کر پاکستانی شاہینوں کے بے مثال کارنامے جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جہاں رب عظیم نے اس پاک دھرتی کو جنگلوں پہاڑوں چار موسموں اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے وہی اس پاک ہستی نے پاکستان کو ایک ایسی فوج بھی عطا کی ہے کہ جس کے ناروں سے دشمن کے سینے تک دہل جاتے ہیں یہ جوان جب میدانیں کارزار میں قدم رکھتے ہیں تو سامنے والا مارے خوف اور وحشت کے کامپنا شروع کر دیتا ہے بلا شبہ وطن عزیز کی فوج بے پناہ صلاحیتوں کی حامل ہے جس کا نظارہ وقفے وقفے سے دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے اس کی زندہ و تابندہ مثال ستائیس فروری دوہزار انیس کا وہ تاریخ ساز دن ہے جب بھارت جیسے شر پسند دشمن نے پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی مگر اس کوشش میں اسے موں کی کھانی پڑی پاگ فوج کے سپوتوں نے بروقت جوابی کاروائی کرتے ہوئے دشمن کے دو جنگی جہازوں کو رون جالا اور ابھی نندن کو گرفتار کر کے بھارتی ائر فوج کی کارکرگی کا پول بھی کھول دیا اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں بھارت کی خوب جگنسائی بھی اور بھارتی حکام نے خود تسلیم کیا کہ بھارت کی بزدل فوج پاک فوج کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہے ایسے ہی کارنامے پاک فوج کو دنیا بھر میں مقبول کروانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور حالی میں پاکستانی سپوتوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی تفصیل سن کر بھارتی اپنی موت آپ مر چکے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی آرمی چیف اور پاکستانی فورسز ہمیشہ بڑے بڑے دعوے کرنے سے گریز کرتی ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کی بجائے مختصر اور جامع گفتگو کرنے کے عادی ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی نندن والی ایپیسوڈ میں ساری دنیا کو پتا چل چکا ہے معزز ناظرین اگرامی اس وقت خطے میں پاکستانی برری فوج کے علاوہ ائر فورس اور پاک نیوی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے میزائل ٹیکنالوجی میں تو ہم کب کب بھارت کو مات دے چکے ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ خطے میں پاکستان پہلا ملک بن چکا ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں خاصی مہارت رکھتا ہے یہاں تک کہ ابھی بھی بھارتی اس چیز پر پریشان ہے کہ کیسے ابھی نندن والے واقعے میں پاکستان نے بھارتی جہازوں کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع کر دیا تھا اب بھارت پاکستان کے کارناموں سے سخت پریشان ہے تازہ ترین اطلاع کے مطابق پیریس ائر شو دوہزار اکیس میں پاکستانی پائلٹس چھا گئے پیریس ائر شو میں پاکستانی پائلٹ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دو سو انتیس کلومیٹر تک الٹا اڑا کر جس پر بھارت کی بولتی بند ہو چکی ہے پیریس ائر شو میں پاکستانی پائلٹ ونگ کمانڈر زیشان بریار نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دو سو انتیس کلومیٹر تک الٹا اڑا ہے جسے دیکھ کر بھارتی پائلٹس سمیت دنیا بھر کے قابل پائلٹس دنگ رہ گئے بھارتی میڈیا کو سامسونگ گیا اور اس بارے میں ریپورٹنگ کرتے ہوئے بھارتی اینکرز کی زبانیں لڑکھڑانے لگی سنگل یعنی ایک انجن والے جہاز کی یہ سب سے خطرناک پرواز سمجھی جاتی ہے اور اتنی طویل پرواز کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں تھا جس پر بھارت نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا لیکن ایک بار پھر پاکستانی شاہینوں نے بھارتی ائر فورس کی عزت کا جنازہ نکال دیا ونگ کمانڈر زیشان بریار کو پاکستانی قوم اور کھوجی ٹی وی کی جانب سے محبتوں بھرا سلام دوستو اس ائر شو میں بھارتی جنگی تیار رافیل نے ایک سو اٹھاسی کلومیٹر تک الٹی پرواز کر کے ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جس پر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور پاکستان ائر فورس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا لیکن بھارت کی ایک بار پھر قسمت خراب تھی کہ پاک فضائیہ کے شاہین نے بھارت کا یہ چیلنج قبول کیا اور بھارت کا یہ غرور بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا جس کے بعد بھارتی میڈیا اس پر بات کرنے سے گھبرانے لگا اور اب عالم یہ ہے کہ بھارت نہ چاہتے ہوئے بھی پاک فوج کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکا ہے دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام مسلح افاظ نے بھارت کی کوڑ سٹار ڈاکٹرائن سے لے کر ہر طرح کی جہریت کا موثر توڑ نکالا ہوا ہے اسی لیے تو مودی پاگل ہوا ہے اور دھڑا دھڑ بھارت میں اسلے کے امبار لگا رہا ہے کیونکہ مودی کو پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت مہارت، قابلیت، سٹریٹیجی اور ٹیکنالوجی میں پاکستان بھارتی افاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے مودی اب کبھی امریکہ کے ترلے منتیں کر رہا ہے تو کبھی اسرائیل کو بہلا پھسلا کر ڈراؤن حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو کبھی اپنی اوقات سے بڑھ کر مہنگے دامو رافیل کی ڈیلیں کرتا پھرتا ہے یہی بھارت کبھی روس کے پاؤں پڑتا ہے کہ ہمیں ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم دے دو بھارتی فوج ہی نہیں بلکہ ان کے سربراہ بھی پاکستان کے خوف سے ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں جنرل منوج تو میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاک فوج کا مقابلہ کرنا بھارتی فوج کے بس کی بات نہیں ہے جب بھارتی فوج کے سربراہ کا یہ حال ہو تو باقی فوج دماغی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتی ہے اسی لیے تو بھارت کی تینوں افواج کے مشترکہ تھنگ ٹنگ یعنی یونائٹڈ سروس اسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی حالیہ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارت کے تیرہ لاکھ فوجیوں میں سے آدھے سخترین ذہنی تناؤ کا شکار ہے جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی نام نہ ہاتھ ظالم فوج کا عالم یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بیس کے دوران انیس سو سے زائد فوجی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں دوستو اہل نظر کہتے ہیں کہ بھارتی فوج میں اصل بیماری کی جڑ جوانوں اور افسروں کے مابین امتیازی سلوک ہیں بھارتی فوج کی خواتین آلہ افسران کی جنسی زیادتیوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ برگیڈیر ڈاکٹر وکرم چوپڑا کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوج کی اکثریت خطرناک امراض کا شکار ہو چکی ہے بھارتی فوجی خود کو کشمیری قوم کا مجرم تصور کر رہے ہیں مقبوضہ وادی میں تائنات آٹھ لاکھ فوجیوں کا نصف حصہ کسی بھی دوسرے علاقے میں پوسٹنگ کرانے کی تگو دو میں مصروف ہے بھارتی فوجیوں میں سب سے زیادہ خودکشی کر اچھان کشمیر میں تائنات فوجی اہلکاروں میں ہیں اور ہر سال درجنوں فوجی اپنی بندوقوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں صرف پاکستانی افواجی نہیں اسی طرح آئی ایس آئی کا شمار بھی دنیا کی بہترین اور قابل حساس اداروں میں ہوتا ہے اس وقت ملک میں جو امن و امان کا دور دورہ ہوا ہے اس میں آئی ایس آئی کی کافشوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کلبوشن یادو اس کی آلہ ترین کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے آئی ایس آئی نے افغانستان سے لے کر پاکستان اور دنیا کی ہر جگہ ملک دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا اور صفایہ بھی اسی مسلسل اور بہتر کارکردگی کے بعد ہی افواج پاکستان دنیا کی دس بہترین افواج میں شامل ہو پاکستانیوں کے لیے ایک خوشائین خبر یہ بھی ہے کہ گلوبل فائر پاور کی جانب سے رمہ سال یعنی دوہزار اکیس کے لیے جاری کی گئی فیرست میں پاکستان کی پانچ درجے بہتری ہوئی ہے اور یہ پندرویں نمبر سے دسویں نمبر پر آ گیا ہے دنیا کی دس بہترین افواج میں شامل ہونا ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے افواج پاکستان نے یہ اعزاز مسلسل محنت پیشہ ورانہ مہارت خطرات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت آداف کو حاصل کرنے کی صلاحیت بہترین کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر حاصل کی میرٹ کے حوالے سے تو پاک افواج کا کسی سے مقابلہ نہیں بنتا پاک فوج واحد ایسا ادارہ ہے جہاں کسی کی ذات رنگ نسل مذہب تعلق اور عودے سے ہٹ کر صرف اور صرف قابلیت اور ملک کی خاطر کچھ کرنے کے جذبے کو اہمیت دی جاتی ہے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ نئی درجہ بندی ہی کافی ہے کیونکہ ہر طرف سے دشمنوں میں کھرے ہوئے معاشی مسائل سے دوچار اور وسائل کی کمی کے شکار ملک کی فوج عالمی سطح پر مسلسل ترقی کر رہی ہے وسائل کے اعتبار سے دنیا کی بہترین افواج کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو شاید یہ دو تین فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود افواج پاکستان نے مسلسل محنت پیشہ ورانہ مہارت جوش و جذبے لگن اور مادر وطن کے دفاع میں دن رات ایک کرتے ہوئے عالمی سطح پر بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیسر اکھیال رکھئے اللہ نگے باہر